اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سیکنڈ ڈیئر سٹوڈنٹس میں نے پچھلی ویڈیو میں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھرڈ لیسن نمبر ٹو جو آپ کی بک ٹو کا لیسن نمبر ٹو ہے اس کے ایکسرسائز کے کوسٹن آنسرز کروائے تھے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایڈیشنل کوسٹن آنسرز کروانے والی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بار بار پیپر میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں اس لئے آپ نے یہ ضرور کرنے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ماضی میں صحت کی کیا حالات تھے کس طرح کی حالات تھے صحت کی تو اس کا آنسر ہے ماضی میں زندگی غیر یقینی تھی لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے یعنی جو آدمی تیس سال سے زائد جی لیتا تھا تو سمجھا جاتا تھا تو بھی یا لکی پرسن یعنی اس کو ایک خوش نصیب انسان سمجھا جاتا تھا What is the method of dehydration for preserving food question number two ہے کہ dehydration ہوتا ہے پانی کو خوش کر دینا یعنی خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے پریزرو کرنے کے لیے جو طریقہ ہے پانی کو خوش کرنے کا یہ کیا ہے تو آنسر ہے اس کا dehydration is the removal of water from food dehydration کہتے ہیں خوراک سے پانی کو نکال دینا ختم کر دینا it is a practical method of preservation یہ محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے question number three ہے state how science has made us open minded یعنی یہ بیان کریں کہ science نے ہمیں کیسے open minded بنا دیا ہے science has made us open minded science نے ہمیں روشن خیال بنا دیا ہے now we are willing to look for new truths اب ہم راضی ہیں ہم تیار ہیں کہ ہم نئے حقائق کو تلاش کریں look for ہوتا ہے تلاش کرنا then to assume that what has been considered true will always be true بجائے اس کے کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ جو پہلے صحیح سمجھا جاتا تھا وہ اب بھی صحیح ہے question number four ہے what do the unsanitary conditions cause گندگی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کس چیز کی وجہ بنتی ہے گندگی unsanitary conditions cause many diseases گندگی کے حالات بہت ساری بیماریوں کا باعث بن دے ہیں like typhoid fever جیسے کہ typhoid بخار ہے cholera ہے حیزہ and dysentery اور پیٹ کی بیماری ہے پیٹ کی خرابی کی question number five in what fields according to بیرل برنرڈ and لون ایڈورڈ has a scientific method helped us یعنی بیرل برنرڈ اور لون ایڈورڈ کے مطابق science نے ہمیں کن جگہوں پر کن میدانوں میں ہماری مدد کی ہے answer ہے science has helped us in maintaining health science نے ہماری مدد کی ہے صحت کو برقرار رکھنے میں it has helped us in the production and preservation of food اس نے ہماری مدد کی ہے خوراک کی پیداوار میں اور اس کو محفوظ بنانے میں it has helped us in building homes اس نے ہماری مدد کی ہے گھروں کی تعمیر میں it has changed our eating and thinking habits اس نے ہمارے کھانے کی اور ہمارے سوچنے کی عداد کو بھی تبدیل کر دیا ہے question number six ہے how is water supplied to Los Angeles Los Angeles کو پانی کیسے پہنچایا جاتا ہے کیسے سپلائے کیا جاتا ہے answer ہے Colorado river is 544 km away from Los Angeles Colorado river جو ہے دریائے Colorado یہ Los Angeles سے 544 km کے فاصلے پر ہے a thousand million liters of water are carried through a pipeline ہزاروں لاکھوں ایک ملین میں ٹین لیک ہوتے ہیں ٹین لیک ہوتے ہیں ٹین لیک ہوتے ہیں تو ون ملین بنتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں a thousand million liters of water یعنی لاکھوں لٹر پانی پہنچایا جاتا ہے carried through a pipeline ایک پائپ لائن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے and supplied to the district daily یعنی اس زلے کو روزانہ لاکھوں لٹر پانی پہنچایا جاتا ہے ایک پائپ لائن کے ذریعے question number seven what are superstitions تواہمات کیا ہوتے ہیں superstitions are baseless fears superstitions بے بنیاد خوف ہوتے ہیں اچھا میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک question کروایا تھا وہ superstitions کے بارے میں ہی تھا تو اس میں صرف اگر آپ یہ والی line add کر دیں تو اس کا بھی answer بن جائے گا superstitions are baseless fears باقی سارا کچھ وہی رہے گا یا پھر آپ یہاں دوبارہ یاد کر لیں are four fathers were superstitions ہمارے اباؤ اجداد تواہمات کا شکار تھے they were afraid of cats broken mirrors and number 13 وہ بلیوں سے ڈرتے تھے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ڈرتے تھے اور number 13 سے ڈرتے تھے what do we mean by an attitude attitude سے ہماری کیا مراد ہے an attitude means the way attitude سے مراد ہے رویے سے مراد ہے وہ طریقہ we feel towards some idea or some event یعنی کسی خیال یا کسی واقعے کی طرف جو ہمارا محسوس کرنے کا انداز ہے وہ attitude کہلاتے ہیں تو students آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں یہ art question ہیں اور میں نے خود ان کے چھوٹے چھوٹے answers لکھیں کیونکہ یہ کم آتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور یاد کرنے ہیں thank you